تاریخ میں یہ واقعہ روز روشن کی طرح آیا ہے کہ اسبغ بن نباتا سے روایت ہے کہ فیصلوں کا دن تھا حضرت علی علیہ السلام مسجد یقوفہ میں تشریف فرما تھے مقدمات کے فیصلے ہو رہے تھے کہ کچھ لوگ آئے ان کے آگے ایک سیاہ پام غلام تھا جس کے ہاتھ بندے ہوئے تھے انہوں نے عرض کی قبلہ اس نے چوری کی ہے آپ علیہ السلام نے غلام سے پوچھا کیا تُو نے چوری کی ہے غلام نے عرض کیا قبلہ چوری کی ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا عقل کے ناخن لی اگر تُو نے دوسری مردبہ چوری کا اقرار کر لیا تو میں تمہارا ہاتھ کار لوں گا کیا چوری کی ہے غلام نے عرض کیا قبلہ چوری کی ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اب اس کا ہاتھ کارنا واجب ہو گیا ہے اب اس کا ہاتھ کار دیا جائے غلام کا دائیں ہاتھ کار دیا جاتا ہے غلام نے اپنے کٹے ہوئے دائیں ہاتھ کو پائیں ہاتھ پر رکھا کٹی ہوئی جگہ سے خون بہ رہا تھا غلام بازار میں چارہ تھا ابن القواہ جو کہ دشمنان حضرت علی علیہ السلام میں معروف تھا غلام کو راستہ ملا اور پوچھا تیرا ہاتھ کس نے کارتا ہے غلام نے جواب دیا میرا ہاتھ سید العسیہ اور سفید جبینوں کے سردار نے کٹا ہے میرا ہاتھ خلیفہ رسول امیر المومنین علی بن عبی طالب نے کٹا ہے میرا ہاتھ امام خدا زوج فاطمہ زہرہ بنت محمد مصطفیٰ نے کٹا ہے میرا ہاتھ حسن مجتبہ کے باپ علی المرتضیٰ نے کٹا ہے میرا ہاتھ اس علی نے کٹا ہے جو چندت اور چہنم کی تقسیم کرنے والا ہے میرا ہاتھ اس نے کٹا ہے جس کے سامنے آج تک کوئی بہادر ٹھہر نہیں سکتا جس نے بحالت رکود زکاة دی ہے جو ابن امی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو ہدایت کا رہنمہ اور صدی کے اکبر ہے میرا ہاتھ مکی رئیس الحجاد الف لام حامیم سے آمین آل یاسین کا سردار اور آل تاہہ کے زیب نے کٹا ہے میرا ہاتھ اس نے کٹا ہے جس نے دو قبیلوں کی طرف مو کر کے نماز پڑی ہے جو خاتم اللہ سیاہ ہے جو شیر برشاہ خجاہ ہے جبرائیل جس کی تعاید کرتا ہے مکائی جس کی نسرت کرتا ہے ابن القواہ نے کہا اے حبسی اللہ تجھے عقل دی اب چپ بھی ہوگا یا بولتا چاہے گا تو اس شخص کی تعریف کر رہا ہے جس نے تجھے دائیں ہاتھ سے محروم کر دیا ہے علام نے کہا چپ رہے میں اس شخص کی تعریف کیسے نہ کرنا کر جس کی محبت میری رگ رگ میں نس نس میں اور خون کے قطرہ قطرہ میں موجود ہے اگر میں اس سزا کا مستحق نہ ہوتا تو وہ کیوں میرا ہاتھ کرتے اسبق کہتا ہے کہ میں حضرت علی علیہ السلام کے خدمت میں خاضر ہوا اور آپ کو غلام اور ابن القواہ کی تمام گفتگو سے آگاہ دیا حضرت علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے امام حسن علیہ السلام سے فرمایا بیٹے جلدی جا کر اپنے غلام چچا کو بھلا کر لے آؤ امام حسن علیہ السلام گئے تو غلام مقام قرندہ پر بیٹھ کر لوگوں کو اپنا کٹا ہوا ہاتھ دکھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا دیکھو میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ امام حق سے اپنے گناہ کی سزا بھگت لی ہے اب قیامت میں تو مجھ سے کوئی نہیں پوچھے گا امام حسن علیہ السلام نے فرمایا آپ کو میرے بابا جان نے یاد فرمایا ہے فوراً امام حسن علیہ السلام کے پیچھے چلا آیا حضرت علی علیہ السلام کے سامنے آیا اور سلام کیا آپ علیہ السلام نے فرمایا بندہِ خدا میں نے تجھے سزا دی ہے اور تُو میری تعریف کرتا رہتا ہے غلام نے ارز کیا تعریف اس لئے کرتا ہوں کہ آپ کی محبت میرے گوشت پوسٹ میں بسی ہوئی ہے تعریف اس لئے کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے دنیا میں میرے جرم کی سزا دے کر عذابِ آخرت سے بچا لیا ہے آپ میری نگاہ میں قابلِ تعریف ہیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاتھ مجھے دے غلام نے کٹا ہوا ہاتھ آپ علیہ السلام کے قدموں پر رکھ دیا آپ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا اور کٹی ہوئی جگہ کے ساتھ جوڑ کر اوپر اپنی عبار ڈال دی دست شفقت پھیرا ہاتھ چڑ گیا غلام آپ علیہ السلام کے قدموں پر گرا اور ارز کی اے امامِ برحق میری والدین آپ پر قربان ہو جائیں آج تو آپ نے یکے بات دیگری دو احسان فرما دیئے یاد رہے کوئی مانے یا نہ مانے علی کل بھی حق تھا علی آج بھی حق ہے